آج ہم نے آپ سٹار چھتر اسٹ کی سیٹنگ کرنی ہے پانچ فٹ ڈش ہمارے پاس ہے پہلے ہم نے باون انچ ڈش پر سیٹنگ کی تھی آج ہم نے پوری پانچ فٹ ڈش پر آپ سٹار چھتر اسٹ کی کمپلیٹ سیٹنگ کرنی ہے تو پہلے کی طرح آج بھی کوئی چیز مس نہیں کریں گے ہم آپ دوستوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سٹینڈ میں نے اس کا آج ہی ویلڈ کروایا ہے آپ ڈاؤن لگا رہا ہوں اب ہم اس کا سیز دیکھیں گے یہ کتنے سیز کتنے انچ کی یہ ڈش ہے سٹکیں اس کو کتنے انچ کی لگی ہوئی ہیں اور کئی مرتبہ یہ ڈش گری ہوئی ہے میرے پاس بکار پھڑی تھی اس کو اب میں نے لگایا ہے اس کا سٹینڈ ویلڈ کروایا ہے تو آپ دوستوں کو اس ڈش پر آپ سٹار چھتر اسٹ چلا کے دکھاؤں گا پہلے میں آپ کو سٹک کا سیز دکھا دیتا ہوں اگر آپ اس اوپر والے سرائق پر لگاتے ہیں میں نے نیچے والے سرائق پر سٹکیں لگائی ہوئی ہیں میرے پاس سٹکیں چھوٹی ہیں بڑی میرے پاس ہے نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پچیس انچ سیز ہے ان کا دو فٹ ہو گئے اس کے آگے ایک انچ ہے پچیس انچ اگر آپ اوپر رکھتے ہیں اوپر والے سرائق پر ہمیں ریزالٹ بھی زیادہ ملتا اگر یہ والے سٹکیں ہمارے پاس ہوتیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ستائیس انچ ہوتا ہے ستائیس سے اٹھائیس انچ تو یہ سٹکیں ہمارے پاس نہیں ہیں جی چھوٹی سٹکیں تھے اس لئے میں نے سراغ نیچے نکال کے فوکل پوائنٹ کو درست کی ہے سیز اس کا دیکھ لیں ستائیس انچ ستائیس انچ اس کا ڈش سیز ہے کناری سے کناری ہم سگنل دیکھتے ہوتے ہیں کناری کو ہم نکال دیتے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں سگنل سے گرز ہے کناری سے ہمیں گرز نہیں ہے کناری تو ڈش کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہے سگنل پوائنٹ ہے اس کا کئی سراغ اس کے نکلے ہوئے ہیں پہلے کھلوپ کھڑا سٹینڈ تھا اب جی بیٹھوا سٹینڈ ہے ڈش کیوں میں نے ایشیا سیٹ پہ لگا لیا ہے کیونکہ ہم نے ایشیا سیٹ سے آپ سٹارچ 77 کی سیٹنگ کرنی ہے آپ دوستوں کو دکھانا ہے یہ کتنا فانسل ہے باقی میں نے آپ کو ڈش کا سی چیک کروا دیا ہے سٹکیں بھی دکھا دی ہیں کتنی انچ کی ہیں 27 سے 28 انچ لگتی ہیں پانچ فٹ کو یہ میرے پاس فرنگی چل رہا ہے ایشیا سیٹ پہ اور اے آر وائی کا پیکج ہمارے پاس نہیں چل رہا کیونکہ وہ یہاں سے لیفٹ ہو چکا ہے ٹی بی بھی بدل چکی ہے اور آپ سٹارچ 74 74 اسٹ پر چلا گیا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اے آر وائی کے نو سگنل ہیں اب ہم نے جی اس کے سینل لانے ہیں تو جس طرح سے میں سیٹنگ کر رہا ہوں سیم آپ دوستوں نے اسی طرح سے ہی سیٹنگ کرنی ہے دیکھ لیں میں کس طرح سے سیٹنگ کر رہا ہوں 89 سیٹنگ پہ آپ دوستوں نے آرہا ہے تو یہ آپشنل ہے سٹلائٹ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں نیچے فریکونسی ہیں LNB فریکونسی یہ آپ نے کیون پچاس رکھنی ہے یہ لازمی ہے بلکہ مست ہے اس کے بعد اگر آپ مطمئن نہیں ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو چھتر لکھنا ہی لکھنا ہے آپ سٹار لکھنا ہی لکھنا ہے تو بیک آ جاتے ہیں یہاں پہ سٹلائٹ لسٹ ہے یہاں پہ اس پہ اکے کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے نیچے لکھا ہے ایڈ سرز بٹن سے تو آپ یہاں پہ سٹلائٹ ایڈ کر سکتے ہیں اپنا نام بھی رہ سکتے ہیں تو واپس آتے ہیں الٹینہ سیٹنگ پہ کوئی بھی سٹلائٹ آپ نے لگانی ہے نیچے یہ فریکونسی آپ نے درست رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے ٹی پی لگانی ہے کیونکہ آپ درستوں کے پاس چینل تو ہے نہیں ٹی پی لگانی پڑے گی اور چھتر لسٹ کی آسان ٹی پی لگائیں گے یہاں پہ نیچے لکھا ہے سرز بٹن سے ٹی پی لسٹ سرز بٹن کو دباتے ہیں ٹی پی لسٹ پہ آ جائیں گے یہاں پہ میرے پاس اٹھتی چوہتر وٹیکل میں آٹھ ہزار یہ ٹی پی مجود ہے آسان ہے چار فٹ پہ آپ کے پاس آ بھی جائے گی تو ایڈٹ ہے ایڈ ہے ڈلیٹ ہے سرز بٹن سے آپ یہاں پہ ٹی پی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ دوستو کو ایڈٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اٹھتی چوہتر وٹیکل میں آٹھ ہزار نیچے آپ نے سیو کر لینا ہے میرے پاس مجود ہے اس لئے لکھا وہاں رہا ہے ٹی پی آل ریڈی اگزیکٹ تو یہ بول نیوز کی ٹی پی ہے بول انٹرٹینمنٹ کی ٹی پی ہے اس میں صرف دو چینل ہیں آسان ہے چار فٹ پہ ایزی آپ کے پاس رسیب ہو جائے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے جی یہ تھا دوستو آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس زوم سنگنل والا سوٹ ویر ہے رسیور ہے تو میں یہاں پہ اپنے لئے زوم سنگنل کر لیتا ہوں اسی ٹی پی کے جو چینل ہیں بول انٹرٹینمنٹ بول نیوز تو اس کو میں جا کے وہاں پہ زوم سنگنل کر لیتا ہوں اسی ٹی پی کے چینل کو اگر آپ دوستو کے پاس جی ایک چھے سرزیرو پانچ چھے کا رسیور ہے زوم سنگنل کا سوٹ ویر نہیں ہے تو آپ میرے سے لے بھی سکتے ہیں ڈسکریشن میں چینل لنک ہے اس کو جوین کریں اور میرے سے رابطہ بھی کر لیں تو میں آپ کو یہ سوٹ ویر چینل کر دوں گا تو یہاں پہ آسانی کے لیے میں نے زوم سنگنل لگائے ہیں آپ نے وہی ٹی پی پی راک کے سنگنل لانے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے ڈسکریشن کو گمانا ایڈر بی کی پوزیشن کو کرنا ہے درست ہے یہ والی جو پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایشیا سٹ کے لیے تھی اب ہم نے اس کو گمانا ہے آپ سٹار چھتر اسٹ پر کرنا ہے تو ہم اس کی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں آپ سٹار چھتر اسٹ والی پوزیشن کرتے ہیں یہ والی اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تب بھی آپ کے پاس سینل نہیں آئیں گے تو یہاں پہ میں اس پوزیشن پہ رکھ کے ایش کو گھماتا ہوں نیچے نشان بھی لگاتے ہیں بعد میں میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ کتنی ہم نے ایش کو گھمائیا ہے یہاں پہ ہم نشان لگا لیتے ہیں یہ لکیر میں نے کھینچ دی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم انچی ٹیپ سے دیکھیں گے کہ ہم نے ایش کو کتنا گھمائیا ہے یہاں پہ تو آپ نے ڈاؤن کرنے فول ڈاؤن کر لینے کیونکہ پوزیشن اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ دن بارہ بجے جہاں پہ سورج ہوتا ہے بالکل سے وہی پوزیشن ہوتی ہے سر پہ سیدھا آپ نے ڈیش کو کرنا ہوتا ہے اور ایلش ڈی کو درست کر لیتے ہیں سیدھا کر لیتے ہیں اب میں ڈیش کو گھمائا لیتا ہوں ہم نے ایل ایل بی کی پوزیشن کو بھی درست کر لیا اپنے ہوں بھی نیچے کر لیا لکیری بھی لگا لیا کہ ہم نے کتنا گھمائا بعد میں چیک کریں گے یہ دیکھیں ہمیں ڈیش کو آستا آستا رائٹ جانب ایشیا سیٹ سے بیک سیٹ پہ ہم کھڑے ہیں تو رائٹ جانب کریں گے بارہ وجہ والی پوزیشن پہ دن بارہ بجے والی پوزیشن پہ ہم کریں گے جہاں پہ سورج بارہ بجے ہوتا ہے تو سینل ہمارے پاس آ گئے ہیں دیکھ لیا دوستو نے اتنا ٹیم لگایا جی اتنے ٹیم ہمارے پاس سینل آ گئے ہیں یہاں پہ ہم لکیر لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہم نے اس کو گھمایا رائٹ جانب اب ہم انچی ٹیپ لگاتے ہیں دیکھ لیں جی بولنی اس کے سینل ہمارے پاس موجود ہیں چھپن سینل ہیں یہ را ایک فٹ اس کے بعد تیرہ اور یہ چودہ اور یہ پندرہ انچ تو چودہ سے پندرہ انچ کا فانسلہ سینل چھوٹا ہوگا تو یہ فانسلہ کم ہوگا سینل بڑا ہوگا تو یہ فانسلہ زیادہ ہوگا یہ میں آپ کو یہاں پہ کلیر کر دوں ایسا نہ ہو کہ آپ پھر کہیں کہ یار آپ نے تو بتایا نہیں تھا سینل ہے جی تقریبا بائیس انچ کا تو بائیس انچ کا سینل ہے اس کو ہم نے گھمایا ہے جی چودہ سے پندرہ انچ رائٹ جانا تو ہمارے پاس سینل آ گئے ہیں بول ٹی پی کے ہمارے پاس سینل موجود ہیں چھپن سینل ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے وہیں ٹی پی لسٹ پہ جانا ہے اس ٹی پی کے سینل تھے آسان اور ہمیں تقریبا ایک سے دو منٹ لگے ہیں کہ ہم نے اس کو سیٹ بھی کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ ٹی پی لگائیں گے اے آر وائی کی ٹی پی اسی سٹلائٹ پہ آپ نے آنا ہے سبز بٹن کو دھبانا ہے اور یہاں پہ ٹی پی لسٹ پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے ٹی پی لگانی ہے چالیس سٹھ ورٹیکال میں تیس ہزار اے آر وائی کی اگر تو آپ کے پاس ساڑھے چار فٹ ہے تو آپ ڈیس سیٹنگ کریں گے اچھی ایڈلی بھی لگائیں گے گزارہ ہی ہے آپ کا اگر آپ کے پاس پانچ فٹ ہے تو سیم آپ کے پاس سینل آ جائیں گے دیکھ لیں چپن سینل ہیں ہمارے پاس دونوں ٹی پی کے سینل ہیں بول کے بھی اور اے آر وائی ٹی پی کے بھی اب ہم نے کرنا ہے ایکسپیریمنٹ جیسا کہ ہم نے پہلے والی لیشو کے ساتھ کی ہے کیونکہ پانچ فٹ پہ سینل دھوننا آسان ہے ہمیں تو دو منٹ لگے ہیں ہم نے سینل دھونڈ بھی لی ہیں تو اب ہم نے کرنا ہے ایکسپیریمنٹ جو ہم نے پہلے والی لیشو کے ساتھ کیا تھا مثال کے طور پہ ساڑھے چار فٹ پہ ہمارے پاس جو مسئلہ آ رہا ہے پانچ فٹ پہ بھی یہ مسئلہ آپ کے پاس آئے گا لیکن تھوڑا آئے گا وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے کرنا ہے بول نیوز ٹی پی کے سینل مضبوط بول نیوز چینل کے ہم نے سینل سٹرونگ کرنے ہے تو یہ میں نے یہاں پہ نشان لگا دیا ہے لیش کو تھوڑا سا ریٹ جانب کرتے ہیں دوسری طرف کرتے ہیں اپنی طرف نہیں دائیں جانب اگر آپ بیٹھے ہیں پیچھے دائیں جانب کرتے ہیں ترے سٹھ سینل ہو گئے تو ہم پانچ فٹ پہ یہاں پہ ترے سٹھ سینل ملے گئے ہیں سٹرونگ سینل ہیں واپس آتے ہیں ٹی پی لسٹ پر آتے ہیں آپ دوستوں کو دونوں ٹی پی کے سینل دکھاتے ہیں کہ اب کیا کنڈیشن ہے ترے سٹھ سینل ہیں اوپر والی ٹی پی کے یہ بول کی ٹی پی ہے نیچے والی اے آر وی کے صفر سینل ہیں تو یہی میں نے آپ دوستوں کو پچھلی وڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے دیش کو آدھا ہنچ ایک طرف کرنا ہے بائیں جانب بول نیوز کے ٹی پی کے سینل سٹرونگ کرنے کے بعد آپ نے دیش کو بائیں جانب کریں گے آدھا ہنچ تو آپ کے پاس اے آر وی کے ٹی پی کے سینل آ جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سینل چلے گئے ہیں اوپر والی کے تریسٹ ہے نیچے والی کے سینل بلکل ویک ہو گئے ہیں تو اگر آپ کے پاس ساڑھے چار فیٹ ہے یا سینل ویک ہیں تو آپ نے بول نیوز ٹی پی کے سینل سٹرونگ کرنے کے بعد تھوڑا سا آدھا ہنچ دیش کو بائیں جانب یہاں پہ تو سینل آپ کے پاس آ جائیں گے میں تھوڑا سا اور ادھر کر لیتا ہوں ایک اور ایکسپریمنٹ کرتے ہیں جی اب میں نے لینڈ کے اوپر سے بھی تھوڑا سا بائیں جانب کر لیا تو یہاں پہ ہمارے پاس اے آر وی ٹی پی کے سینل مجود ہیں بول ٹی پی کے سینل مجود نہیں ہیں تو میں نے تھوڑا سا مزید بائیں جانب کیا تھا آپ دوستوں کو دکھانے کے لئے یہاں پہ دیکھ لیں کہ اے آر وی ٹی پی کے سینل ہیں بول ٹی پی کے سینل نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بلکل درمیان میں رکھنا ہے دونوں ٹی پی کے سینل ہمارے پاس مجود ہوں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سینٹر رکھنا ہے اگر آپ کے پاس پانچ فٹ ہے ساڑھے چار فٹ بھی ہے تو آپ یہ طریقہ کار لگا کہ سینل ڈھونڈ سکتے ہیں کیونکہ اے آر وی ٹی پی کے ساڑھے چار فٹ پر سینل نہیں آتے اگر آپ کے پاس اچھی ال بھی ہے تب ہی آئیں گے یہ دیکھیں تو ہم یہاں پہ سینٹر کر لیا ہے نہ یہ پہلے والی پوزیشن ہے نہ یہ دوسرے والی پوزیشن ہے اب یہ تیسرے والی پوزیشن ہے یہاں پہ دیکھیں دونوں ٹی پی کے سینل مجود ہیں تو یہ طریقہ کار آپ نے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس بول ٹی پی کے سینل اچھے ہیں سٹرونگ ہے تو آپ نے ڈش کو آدھا انچ بائیں جانب کرنا ہے آدھا انچ سٹینڈ کو دے کے بائیں جانب کریں گے تو یہ آر ویٹ ٹی پی کی سینل آپ کے پاس آئیں گے آپ کے پاس اچھی ڈش ہو ساڑھے چار فٹ دش ہے تو اچھی ہو ایل بھی اچھی ہو تو ساڑھے چار فٹ پر بھی آ جائیں گے میرے پاس پانچ فٹ ہے تو ایزی ریسیو ہو گیا ہے اب ہم نے کرنا ہے جی آٹو ٹیون آٹو ٹیون کرنے کے لئے آپ دوستوں نے یہی سٹلائٹ لگانی ہے یہی سیٹنگ رکھنی ہے نیچے رکھنا ہے سٹلائٹ کی جگہ پہ بلینڈ یہ والا یہ والا اوپشن رکھ کے ریموٹ سے اوکے کریں گے آپ کے پاس سرچ کا اوپشن آئے گا آپ دوستوں نے افٹی اولی نو ٹی وی ریڈیو پہ ٹی وی سرچ پہ اوکے کر دینا ہے سرچ ہماری سٹارٹ ہو جائے گی اور اب اس لش پر جتنے بھی چینل کے سینل ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹیننگ کریں گے تو آپ کے پاس سبھی چینل آ جائیں گے جن چینل کے سینل ہیں وہ ہی آئیں گے اکثر دوست میں نے جب ٹیننگ والی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ کومنٹس کرتے ہیں کہ یار میرے پاس تو نو چینل فاؤنڈ آیا ہے ان کی جب ڈیش ہیل جاتی ہے سینل نہیں ہوتے تا وہ ٹیننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ کے پاس سینل کا ہونا ضروری ہے ڈیش سیٹنگ ہونا ضروری ہے اگر وائز ٹیننگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس چینل نہیں آئیں گے یہاں پہ دیکھنے ہم نے سیٹنگ کی ہے ٹی پی کے سینل آئے ہیں تو ہمارے پاس چینل آئے ہیں اگر وائز ہمارے پاس چینل نہیں آنے تھے تو پہلے آپ نے ڈیش کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد کچھ نئی ٹی پی ایڈ ہوتی ہے نئے چینل آتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ضرور آئیں گے اگر ان کے سینل ہوئے تھے اس ٹی پی کے سینل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ٹیننگ میں وہ چینل ضرور آ جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اٹھاون چینل آ گئے ہیں پانچ فیڈیش پہ اٹھاون چینل ہیں اس میں سکرینبل بھی ہیں چینل لسٹ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ جی بول نیوز ہے بول انٹرٹینویٹ ہے چینل فائیو پلے ٹی وی سب ٹی وی ویش نیوز اور بھی بہت سارے پاکستانی چینل ہیں کوئی ایک دو چار نہیں ہے کافی چینل ہیں یہاں پہ پاکستانی چینل اردو زبان میں وینس ایچ ڈی ہے اور یہ راجی اے آر وی ڈیجیٹل اے آر وی ڈیو ٹی وی تو ایشیا سیٹ سے یہ لیفٹ ہو چکی ہیں یہ پوری چینل لسٹ آپ دوست دیکھ لیں اور یہاں پہ سکرینبل چینل بھی ہیں ہم نے سکرینبل آل پر رکھ پہ سبچ کیا تھا تو آل پر رکھنے سے ہمارے پاس سکرینبل چینل بھی آگئے ہیں کیپیٹیل کیڈزون پاکستان یہ کارٹون والا چینل ہے میں نے آپ دوستوں کو چینل رسٹ بھی دکھا دیا دیس ہٹ کرنے کا ترکے کار بھی بتا دیا ٹی پی لگانے کا ترکے کار جو ٹرک ہے وہ بھی بتا دیا ایسا ڈی چار فٹ پہ بھی آپ رسیو کر سکتے ہیں میرے پاس پانچ فٹ ہے تو میں نے یہاں پہ ایزی رسیو کیا ہے اب ہم نے پچانو ڈیگری کو لگانا ہے این ایس سکس کو یہاں پہ آپ نے لگانا ہے اس سیڈ پہ یہ والی پوزیشن رکھنی ہے تو یہ چینل آپ کے پاس ہوں گے آپ کے پاس یہ چینل ہوں گے نہیں ہے تو آپ نے ٹی پی لگا لینی ہے گیارہ پانچ سو دا بٹی کھر انتی پانچ سو جیسا کہ میں نے لگائی ہے تو یہ سونی واہ میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے زوم سنگنل کر لیا ہے اور یہاں پہ رکھے آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے ہاتھ میں پکڑ کے الیر بی کو کہ ہمارے پاس سنگنل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے کہاں پہ ہیں یہاں پہ آپ رکھیں گے تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ میرے پاس سنگنل آئے ہیں کہ نہیں آئے یہ دیکھیں چینل ہمارے پاس چل رہا ہے اسی طرح سے آپ دوستوں نے پہلے چک کر لینا ہے یہاں پہ رکھیں الیر بی کو جہاں پہ سنگنل آئیں گے وہاں پہ آپ نے پتڑی کو لگا دینا ہے میں نے تھوڑا سا نیچے والے سراغ پہ لگا لیا ہے دیکھ لیں کتنا فاصلہ ہے یہی پوزیشن آپ نے رکھنی ہے ایڈر بھی کی ادھر دیکھنے چینل ہمارے پاس چل رہا ہے تریسٹ سنگنل ہیں تو اس طرح سے آپ دوستوں نے پچانویں ڈگری کی سیٹنگ کرنی ہے پچانویں ڈگری کو لگا لیا ہے تو دونوں سٹلائٹ کی میں نے آپ کو سیٹنگ کر رکھے دکھائی ہے آپ سٹار کی تو میں نے آپ کو پروپرلی دکھایا ہے سکھایا ہے اور ساتھ میں پچانویں ڈگری بھی لگا لیا ہے موسیقی